اسلام علیکم اللہ وبرکاتہ 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 اچھا نہیں عمر بن خطاب دا ہے اور اے انہاں دی ہو رہا ہے اے جڑی جنتی بی 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 انہاں دی اور بیٹھی حضور کر دی ہے حضور نے فرمایا عمر میں تیری غیرت پر اوڈر نہیں ہے کہ عمر دی بی بی ہے حضرت عمر ہو پہ کہا نگا یار سعودہ تو آڑے بارے چی کوئی غیرت دا سوچ سکتا ہے تو آڑے بارے چی شبہ مگر پیغمبر دی اتحاد بے کوئی اس دنیا خواب چی کہ میں کیوں ہوں جاں وہاں ایک عورت دیتے ہیں انہوں نے رسول دی بچیاں ام دی بیٹھیاں کے میں بے پردہ کر دیتی ہیں اور چیلی سے ہر جوہاں ننگیاں دکھا رہا ہے دکانہ جوار دیتی ہیں یعنی عورتوں میں ایک بازاری جنس وناتا ہے کہ اے نا آو جنہیں مولانی لے جو کوئی اس سے نہیں اٹھائی پھر دیتے تو آب آتا تو آب آتا تو بھائے اللہ رسول کے دین دا قرآن دیتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دی بارے رسول کریم علیہ السلام نے جو دسیا دو چیزاں بیانون گیاں کیزاں تینیاں بے ایک کنوی شروع رکھاں تو عمر ہوتے گزرد اے موضوع کو چھوٹا رسول اللہ تعالیٰ نے دلائی نبودہ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دا اس تو چنیا بجھے میں پشلے دن آج تو سی مباہلے کا سنیا کہ چوبی تاریخ میں ہویا چھے دن باقی سے یہ سلحاج دے اگلا سال چند کہ اس جنہ مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ظالم فیروز انہیں جلا سے عبوالعلا بیٹی کو سیاد خنجر ہوتا دو تاریخ جلا سے انہوں زہرہ خدا کیتا اگے وزہ آپ انہوں نے خنجر ماریا زخمی ہو کے دیکھ گئے آپ نے کہا میں انہوں تو کتے نے کھا لیا عبدالرمان بن آفر رضی اللہ تعالیٰ نے اگے کیتا انہوں نے چھوڑی ہیں دو سورتان پڑھا کے نماز ختم کی تھی مگر وہ تیرہ بندیاں انہوں زخمی کر گیا بچوں دی لنگ دا گیا تو چھوڑے مار دا گیا جنہ سے بہت سارے ہوروی شہید ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں نے اٹھایا تو پھر بہوشی جڑے باقی دن گزارے چھبیس ہی اوسوے زلحاج دیدن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زخمی کی تا گیا تو پھر جس سے بہوشی زیادہ ہوں دی جائے طبیب جڑے سے انہوں نے دوائی دیتی مگر وہ نکر جائے زخم دے رستے انہوں نے آکھا میروں میں زندگی دی آس کوئی نہیں رہی جو کہنا ہو لوگوں کیسے سن لوگ کس سا ختم ہے آپ نے پھر چھے بندے مقرک کرتے کہ میرے بات دینا چکے سے انہوں تو ہی خلیفہ چون لے ہو تو رسول کریم علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت بارج جنہی پیش گوئی کر دیتی کہ کتان دی حکومت کروں گا نا نہیں لیا مگر حدیث پاک جنہوں تو ہی توجہ کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی دسیا کہ میرے بات جرہ ابو بکر اونا عوضہ دور کے ہو جائے ہو جائے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ایک دن بیان فرمایا اوریتو فی المنام انی انزو بدلو بکرہ تنالا قری اے بخاری شریف ہے اور سمجھو ستویں جلد الفتر باری دی فتر باری دی ایک تعلیم سمجھو صفحہ تے حدیث نمبر بخاری شریف تین ہزار چھے سو بیاسی ارے تعبیر رویا جی ہوں جی تے خوابان لا بیان اس تے بھی پھر دور آیا کئی وڑی امام صاحب لیا ہوں جی تو رسول کریم علیہ السلام نے حرمایا کہ میں خواب سے بکیا کہ میں کوئیں تے کھڑا تے بہت وڈا کے دول ہے جیدے دریئے میں پانی کھچنا لیکن فجا ابو بکرن فنزا پھر ابو بکر آئے انہوں نے دور میرے کو پھڑ لیا پھر ایک یا دو بوکے کڑے انہوں نے مگر یہ دے وہ کڑنس کمزوری جیدے بوکے کڑے نا طاقتور بندیاں رکے نہیں کڑے کمزوری نہ کڑے اللہ انہوں معاف کرے پھر دے حضرت ابو بکر رزیزا کوئی قصور نہیں سی جیدے آپ دے دو سال خراب کیچے لوگانے کچھ زکاة تو پھر گئے کچھ نام رات چھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے وہاں نے مطامرہ لیاں کچھ دین تو ہی پھر گئے صرف مسجدہ دو پہنے رہ گئے ہیں جتھے جمعہ ہو رہا سی باقی پورا عرب دوبارہ دلہ سے ہوتھے کفر دے چلے چلے گئے لشکری لشکر مدینہ نوٹ اور پہ پھر بوٹا پٹ دیو دین کلمہ پڑے پھر گئے کوئی اسلام تو مکر گئے کوئی چھوٹے نبی مسلمہ رسل زنسیر ہونا لار گئے کچھ دیڑے سی ذکاہ تو بے گئے اسے بلکل حالے ہی ہو گیا کہ اسلام دلہ دا بچاوہ مشکل ہے بڑے بڑے دلیر کم گئے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ ابو بکر رہن دے یار کلمہ تے پڑھ دے نا چھڑوئے نا نہیں دے دے اے ہو رہا نا نہیں بڑی یہ کام ہو گیا خراب پھتنا بڑا مگر حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے استقام دیتی اینی دلیری دیتی یہ ہو سا کیا کوئی منہ نام برنا ٹوڑیا میں کلے چندھا لائے کے دلوار پھڑ کے چل گیا یہ کس طرح ہو سا یہ بہت میرے سامنے اللہ تعالیٰ رسول کا دین لوگوں نے بدلنا شروع کرتا تو میں ویخدار ہوں پھر حضرت عمر رضی اللہ بھی سینہ کھول گیا دجھے لوگوں نے حوصلہ ہویا دلیری ہوئی پھتنا کچھڑیا دو سال دلیو جو ہے ڈول کھڑتن کمزوری نہ آپ دی کمزوری نہیں مطلب حالات ایسے رہے بحکومت مضبوط نہیں ہو سکتا بس وہ پھتنیاں نہیں کچھڑ دے رہے حالات جنہوں نے سیٹل کر دے رہے مستقم کی تارے میں نے ایک گناہ کر گیا کام ہیں ٹھیک حضرت عمر رضی کم بنیا بنایا لب گیا ورنائے ہوئی انہوں نے پیش ہوندہ خانی انہوں نے دور بھی اس طرح ہی گزر جانا مگر دو ٹائی سال سے حضرت عمر رضی نے فتنے کچھڑے مرتب دین دا خاتمہ کی تا چوٹے نبیان دی امت اللہ برا غر کی تا اسلام نمی سرے سے قائم ہو گیا یہ تی فرمایا او دے پانی کھٹن کمزوری یعنی دور جرانا اس طرح ہی گزرنا ہے فتنے سم جا عمرو خطاب فستحال غربن پھر عمر بن خطاب آئے فستحال غربن پھر وہ ڈول چھوٹا جانی ریا بہت بڑا مشک بن گئی بہت بڑا مشکیزہ بن گیا فلم عرب کرین یفری فریہ ہو رسول کریم علیہ السلام فراؤں دے میں اے ہو جا کوئی جوان نہیں بیکھیا جڑا ہے یہ نہیں طاقت نہ بکے کر لے جنہ عمر نے کردیا ایسا عبقری بیکھیا جینیس آدمی بے نسال بندہ کہ انہیں اخیر کر شدی بکے کرن لی حتی راوی الناس لوگ سارے سہراب ہو گئے دنیا پی پی کے رج کٹ کر کے پلایا پانی کے دنیا دیتی رجا وزارہ بو بیعتن اور بالکل جمعین اوٹ رج کے بیعت اندینا اپنے اپنے ٹھکانے ٹھک ہیں اے حضرت عمر رضی اللہ طرح دے بارے بیش کی گلہ کھول کے دبیان کی کرنیاں سی خواب اپنے ذریعے دستا کے بعد کی ہونا ایسا تو حضرت عمر رضی اللہ دا زمانہ جو مرضی کو چونوں چران کرے گلے شکوے سارے ہندے یا ساری دنیا تھی کون راضی ہو سکلا کوئی بات نہیں بشر ہندہ کمزوری بھی ہندی مگر یقین جانو اگر حضرت عمر تو بعد کو عمر ایک اور نصیب ہو جناتے سلام آج تک یہ نہیں رہنا سا مگر عمر نہ پیدا ہے اللہ دی مرضی ساری لوگانوں کو کجی قابلیت نہیں دیتی نیکی اپنی جگہتے ہیں جنتی ہونا شہید ہونا دردی ساری گلے مگر عمر جیسا زود کہ دولت محطنی رہا ہوں اور اپنے خاندان نو مدا نہیں کرنیتا یہ دشمنہ نو منا پیدا بڑے بڑے مخالفانہ جیسا گلوں دییا بھئی یار عمر جیسا توڑے خیال چیٹا ہے مجرم میں انہوں نے حکومت جنیسا غاصبانہ لیلی سی کہ چلو من نہیں نہیں بھی بندے اس طرح کر دی مگر عمر نے کوئی فیدا اٹھایا کوئی اپنے خاندان نو نفع پھسایا کسے نو کو ادا دیتا کوئی خاندان نے موجہ کیکیاں کو محل بنائے جو میں بات شروع کرتا مسلمان بادخانے عمر نے ہو جائے کوئی کیا کیوں لوگا نے دیکھیا کہ جمعلا خطبہ دین امیروں میں لیٹ آئے لوگ تنگ پہ گئے کہ عمر آئی ہر آئے جسے جنہا کہا حضور عصید دیکھ دے رہے تو اسی آج لیٹی بڑے ہو کہا لگے اللہ کہا جیس کرتے دسو آمر دے کر کوئی کرتا ہوندہ تیہ تونہ دے ہوندہ اور پاک آجندہ ہوندہ لگی تیہ تاکیاں لگیاں سی ایسے حکمران دییاں جنہا اس پہ افغانستان تو لے کے کتوں تک راج کر رہے ہیں انہا آدمی خواب مغبت ذنی تے ہو جائے تے عریدی پھر کی گوائی ہوگی دجھے لوگ کہاں گے ہوئی ڈرامائی سے کی بنوں گا پھر اس طرح نہ کرو اللہ تو ڈر جاؤ کوئی دسو کوئی خودغرضی کوئی لالج کوئی نفع کوئی نہیں لیا اور دس سال دے اندر حکومت نے اس طرح مضبوط کرتا پھر سیر چکن ویزوگار نہیں ریا حضرت ابو بکر رضی نے انہوں نے نہیں پھر کوئی اٹھیا پھر بہت فتنے پائے کہ ہم سب بین سیٹرڈ ہو گئے درست ہو گئے اے تے دور جڑے سی دو میں اونا دا حضور نے کہا میرے بعد ابو بکر نے دول کھچے کمزوری ہے دور فتنے گزر عمر رضی اللہ دمانہ جا رہا ہو ہو بھی بہت بڑا کیا سلطنت بہت زادی تے دنیا ویرادی بہلکل سہراب ہو گی ٹھیک ہے حضرت عمر رضی نے آپ دے رہا پھٹے کپڑے پھین ہیں تے بچے بھی اسے پک کٹ دے رہے مگر دنیا خوشحال ہو تو ایک بندہ جڑا سی سلطنت تو یہ نہیں سیاں رہا میں میں کوئی نہیں ملدا بلکہ ایک واقعہ بیان کی جانا میں مغیر نہیں رہا سکتا اب دلو شام دا آپ نے سفر کیتا تو ساتھیوں جو ہیں ہٹ کے اعلام بے چلے گا وہ تھے ایک خیمہ چارت بیچی تھی بہتی انہوں کی پتا سی مسلمان دا حکمران ہیں نہ کوئی بین باد جا نہ کوئی سپاہ نہ آپ نے انہوں آکھا اماں سنا عمر دے بارے چرا خیال کی یہ تیرا حکومت کر رہا انہوں نے آکھا قیامت دا دن ہوئی رہا تو میرا ہاتھ ہو گا اور عمر دا گریبان ہو انہوں نے حضرت عمرواز سے کہا لیے ایڈا وڈا دلسلا مزفر آباد دا دلسلا یہ دے سامنے کوئی تو قیامت دا دیں پھر میرا دامر پھڑے آگا آپ نے اکھا اماں کی گا انہیں اپنے حرات بسے فرمایا توئے دی اطلاع دیں دی امرو انہیں اکھا نہیں اطلاع دیں دکڑی لوڈا ہے اگر وہ خبر نہیں لے سکتا تو انہوں حکومت سمال دکڑی لوڈا ہے وہ پتا کرے نہیں پتا کرتا دے نبر لانگے رندے آئے اور آگے اپنے ساتھی انہوں آگیا بیس اماں نے منو خلیفہ اور بادشاہ دا فرق سمجھاتا بادشاہ عیش کر لی ہندے ہیں انہوں کی دنیا مرے یا دیوے مگر خلیفہ ہوا جب ایک گاہ چرا ساتھ ہے کہ آبی تو انہوں حکومت کی کاری کر رہی ہیں اُلٹا کھائیدیاں امدہ تینوں احساب دینا پینا بھی دنیا دخی رہی ہے کہ سخی رہی ہے اس پاروں یا لما اکبار رمدلال نے اسے حکومت بارے جگل کئی ان کی حکومت سے ہے فاشی رمدل غریب اندازہ دونوں کی حکومت دا سی پڑھیا اے عجیب رات سامنے آیا رمدل غریب دیکھ عجیب نکتہ ان کی حکومت سے ہے فاشی رمدل غریب سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں کیوں جہاں اللہ والے جنہوں تختیں بہیں دے وہ کاری بادشاہی کر دے نہ تاج نہ کوئی ریشم نہ کوئی سونا اُلٹا کھائید بھی مسکنی اگر آجو کشن دے ہوئی لٹا بہیں دے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور احساس اس حدیث پاک تو باقی تفصیل دار موقع نہیں کتاب میں مفصل لوگانے لکھتی یہاں امام بن جوزی نے سیرت حضرت عمرت علیدہ کتاب لکھی ساڑے اس ملک مولانا شبیع نمانی رحمت اللہ نے دو جلدان سیرت آل فاروق دری لہی حوالے ساری دنیا جتنے وہ بہت چوٹی تھی کتاب لی جس طرح زیادن مریسٹیشن کیتی جدان دا انتظام کیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ پیش کی دستا گیا تھی عمر فوت نہیں ہونا قتل ہو جائے شہید کرتا گیا اے حدیث پاک صحیح بخاری تنجزی دیگاتے پناہ انہی کئی دیگاتے آئی کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ اسلام در پردائے دستا گیا بے حضرت عمر دی کے سمچ بھی شہادت انہیں دی موت تب بھی نہیں ہونا اس پاروں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ حضیفہ فتریں دے بارج بٹا ان بات پھیلن دی دے پھیلن دے دار کوئی نہیں لذیذ بود حکایت درات تردو رب دی قسم میں اللہ دے رسول دی بات کھرداد میں نہ عمر ختم ہو جائے مکنی نہیں تھی مسلمان دے پلے ہو رہا ہے کہ صرف رسول اللہ تعالیٰ ساتھ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جوڑے سردیس دے بیان کہنے والد جنہ کو کچھ آدھر دن پہلان تے اللہ دے رسول تا دیکھو اصول پسند ہونا کہ بدر دے موقع تے ایک ایک بندے دی لوڑ سا تین سو تیران بندے سے حضور کو اوہ در ہزار دا لشکر اسلا کوڑے کمزور بے جارے دو کچھیں تلواراں تک ہیں اس موقع تے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور انہوں دے والد اصل نہ حسائل ہے انہوں دا حسائل مگر یمان رکھوں دے کیونکہ انہوں نے آکے انہوں مدینہ شریف دے لوگانہ موازہ کر لیا اسی دوستی پرانا حریف بن گئے اسی اے یمنی سی سارے اوہ سالخضرک اس انہوں نے یمان یمنی کیا جاندہ اصل حسائل ہے اے دو میں بات بیٹا رسول کریم علیہ السلام دی مدلی چلتا ہے کہ بدر چسین جا کے حضور اللہ ساتھی رسے جلک فاردہ اسی پڑھاؤ لشکر انہوں نے پھڑ ریا انہوں نے کہا تو سیدھے چلے جا رسول کریم کی مدلی اے نا جان چھڑھو لیے اسے کہا ہم نہیں اسی مدینہ شریف ہوں جا رہا ہے رسول عزی مدلی نہیں کرن جا رہا ہے انہوں نے چھڑ جاتا ہے مر کے دو میں بات بیٹا رسول کریم علیہ السلام کو آئے اور آکے گھر سنائی انہیں کوئی معادہ نہیں سی انہوں نے کوئی گھل ہے اگر کہتا ہے تو کوئی نہیں سی گھل ہے مگر قربان جائی اللہ رسول پاک علیہ السلام تعاب نے فرمایا اس ہی اپنا وعدہ جڑاؤنوں توڑنا نہیں پورا کرنا توڑی مدلی میں لوڑنی تو اسی مدینے چلے جاؤ جو ہوناں گل کی چوتے پورے رہو کوئی کافرے نہ کبھے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام دے پروانے اور دیوانے جڑے چھوٹے ہیں چھاڑنا کی گئے چلے جاؤ تو میری مر لی اللہ کافی بالکل آپ میری مر کرو گا تو سیدھوں میں باپ بیٹا چلے جاؤ واقعات جڑے حضور جیل کہت میں نا اے ظالم دے پتر جڑے اندے حدیثات دریا برد کر دو اے آپ نہیں بول دے اے پچھے اور مستشرکین اور کافر جڑے ہیں یورپ امریکہ بٹھے وہ حرام دا دے چاہوں دے یہ حدیثات دے میں سادشا یہ حدیثات سادشا دے رسول اللہ نے سارا تعلق کی رہنا پھر قرآن چاہیز ہم جب ہواچ آ گیا فرشتہ پڑا گیا سانم جب میں نامی نبی پاکوں نے لکھی کہا یہ کتاب ہی ہے وہ نبی اکٹھے گیا کی کردہ رہا کی جنگان لڑیاں انہی زندگی اسی کتھو لئی ہے اسی بات دیرے بلنسید پیدا ہوئے ہیں پھر کی کریں گے کہ رسول اللہ کا پاک لوں اگر ملنا چاہیے آپ دا کچھ پتہ اس حدیث دے ذخیرے نے تو برباد کرنا چاہیے انہی سادشا نو پہچانو دین دے دشمن ہے درہ طرح دے اتراز کر کے حدیث چاہا لکھا جی حدیث چاہا پھر حدیث دے لکھا جاؤ کہ قرآن چاہا جاؤں گے پھر دشمن تے دے جو اتراز کر دے پھر ڈیر سو اتراز دے انہیں قرآن چو کٹ ماریا قرآن بھی چاہا بنا اور کافران دے جواب جائیں گے سینہ تان کے مکرم جی لوڑنی حدیثان تو تنا قرآن تو مرد بنو کافران تو ڈرزہ میں دین اپنے برباد نہ کرو آپ نے فرمایا حضیفہ تمہا رجمان مدینہ داؤ میری ملی اللہ کافی اور دنیا ویکھ لیا بے جے ہو ہزار سی پھر رسول اللہ دے تین سو تیلہ دے واقع جرہ ہزار فرشتہ قرآن دی گوائی سورہ اللہ انفار دی جنہاں نے بیعج لگایا ہے جنہاں نے بردیاں تھے مصبمی انہاں نشان لگا ہے تازہ چکتے اسمان تو کمک آگئی ہے اور رسول کریم علیہ السلام نے اسے آگیا علینوں اور ابو بکروں تیرے ایک پاس جبریل کھڑاتا ہے ایک پاس ایک پاس قائل کھڑا تیسرہ فریل صفانت ہے وہ صفانت ہی لڑ رہا اس تو اللہ تعالیٰ آب ملد کر تو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو جنگ اوہج اگلی جنگ وہ دے چیگلی تھی یہ نا دے وارد بھی تھی جس سے بدکسمتی نا درہا مسلمانہ نے خالی کردیتا غرثی تھی حضور نے آکیا تھی پامیاسی جیتھی یہ ہاری ہے درہا نہ چھلے ہو پچھوں تھی نا کافر بیجن اور چاریس بندے جرے جاگ گئے میں ہون کھڑے رہندہ کی خواہدہ چلو مالے گریمت کٹھا کری انہا دے امیر جرے سے حضرت عبداللہ بن بیار پٹھ رہا بھی حضور نے کیا کیا تھی پھر ساڑیاں بوٹیاں پرنٹیں نوچ رہاں پامیاسی جرے یہ ہلے ہو نا چلے گا دس رہا گیا خالد ابن عریض نے موقع پایا کوڑا تھا دستہ پچھوں نہیں لیا آکے وہ حملہ کر رہا تھا دس جڑے سے ہوئی شہید ہوئے گئے بچارے مسلمانوں نے پچھے ترواراں پچھنا لگیں آئے مال کٹھا کر لیا ہوش ہی اور گیا کوئی اون نٹکیا کوئی اون نٹکیا حضور پاک نے بندے گھنٹی جا رہ گئے نو بندے سارے رہ گئے دوڑ گئے قرآن پاک نے سورہ عمران کی سارا دس جا تو اڈیو سے غلطی پا رہاں گناہ پا رہاں کچھوں جگت ہویا نقصان جتی جنگ ہار گئے رسول بھی زخمی ہویا ستر صحابی شہید ہو گئے تو اس روڑے ربے چیننا سمجھو لوگ پریشان ہو گئے حضرت حضیفہ دے والد دیرے سینا یمان انہوں ہی صحابہ کرام قتل کرنا گئے انہی ہی ہوشنا میں اپنا مندہ کے بگانا بالکل بے حراس ہو گئے حضرت حضیفہ نے آوازان جتنی آبی یوئے میرا باپ ہے میرا باپ مگر لوگاں نے شہید کرنا نہ بچ سکے صحابی رسول خود اپنے ہاتھوں شہید ہو گئے حضرت حضیفہ نے پھر بھی یعنی وہ لوگ مٹ چکے سی بلا دے رسول دے دین لیے سی دینے حالانکہ باپ دا قتل اور دعائی پاندے باجون مگر آپ نے ای فرمایا گا اللہ میرے پراہو تو انہوں خدا بخشے وہ بہت مہربان کر کام تس ہی مارا کیتا مگر اللہ معاف نہیں حضور پاک نے پتا لگا آپ نے حضیفہ دے بارے جتے سنیا کہ حضور نے بڑاتا جبایا کہ باپ ماریا گیا بچارے نے کوئی دکھ نہیں کیتا کوئی نہیں اللہ میرے پراہو انہوں بخشے حضور پاک نے فراہ کہا میں اہودی دیئے جنی غلطی نہ دینا مارے جان دی خون باہت میں خود دینا بیت المال سے دینا حضر سے حضیفہ نے آیا کہا یا رسول اللہ میں مار مسلمانہ تے صدقہ کرنا میں نہیں گنگا بیت المال نہیں کلی کلی گل کری اللہ رسول نے آکے دنیاں کدھاں بدلی اے ہو یہ لوگ جو نے شرابی سی زانی سی ڈاکو سی اور انہوں کمال سمجھ لیسی مجمع چاندے سکھ میں آئینیاں اورتاں نظران کیتا حضور پاک نے بدل دیں انسان ہی ہو رہا ہو تو اے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو جنہاں دے مارچ حدیث پاک اور ساری ہیں اور صحابہ دیکھ رہا ہو میں ہور لوگ مسئلے پوچھ دیں کہ یا رسول اللہ مسئلہ کی یا مسئلہ کی حضیفہ فتنے آنڈا پوچھ دیں انہوں اے فکر سی وہ حضورتوں بعد قیام تک جنیاں خرابیاں ہونیاں ان آنڈا پوچھ رہا تھے کی ہونا اور اس وقت کی بنوں گا اس پاروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایت تین ہزار پانچ سو چھاسی نمبر تہلی سے کتاب المناقل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ قارائیوکم یحفظ قورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آکیا کہ تورچو کنوں رسول اللہ دنیاں حدیثان یاد جا جنیاں آپ نے فتنے آنڈے بارے فرمائیاں کہ آنڈ وڑے جڑے خنگام میں ہونے فتنے فکارا حضیفت انا احفظ کبا قارا کہنے لگے ہاں جو کچھ حضور نے فرمایا تھی میں سارے اندازہ زیادہ میں نو حفظ باقی لوگ جلئے انہاں نے اور چیزاں پوچھیاں میں فتنے آنڈے پوچھتا رہا ہوں ارے اس پاروں انہوں دینی کتاباں کیا جنیاں صاحب سر رسول اللہ ایسا آدمی جنہوں رسول اللہ دے راز معلوم تھی اے ہونے مسئلہ جنہیں سی جوڑے حضور ساری گنیاں کے دعائی جنڈے پیش گنیاں سی جنہیں سمجھنیاں کسے قسمتارے سمجھنیاں باقی یہ مسائل جنہیں سہلال و آرام دے وہ آپ سارے اندازہیں امام ابن عصیر لکھ دے اس تل غابہ لندر کے ایک دن حضرت عمر رضی نے پوچھا کہ حضیفہ تینوں منافقوں سے بارے حضور نے بہت دست ہیں جوڑے میرے ایک بر رہے منافق ہے انہیں کہاں ایک ہے فرمایا دس کیا نہیں اس طرح میں غیبت کروں گا میں نہیں اس طرح بندہ ایک ہے یوں منافق ہے پکے جنہیں دا اللہ نے قرآن چاکھا سی اللہ تعالی ممنہ حضور اللہ دے رسول ایڈے ماہر ہے تم ہی نہیں جانتا صرف اس ہی جانتا اس طوبہ یہ تو منافق ہے تو اڑا گورنر ہے ذکر نہیں کرتا مگر رابضہ کرنا یا عمر بھی جس طرح حدیث پاک چاہوں دا کہ عمر بھی اس طرح میں پہلی عمرتا ایسے بندے تھی جوڑے نبی نہیں سی مگر خدا والانہ کلام کردہ سی انہوں نے اللہ غیب دیا خبران دیندہ سی من غیر ہیں حالانکہ نبی نہیں سن دے اس طرح قادیانی ددیال جنہیں فلانے نو آ پیشگوئی ہوگی یہ یہ ہو اللہ دی طرف ہو وہی ہوننو یہ ہندے اس طرح اسی نبی بن گئتا تھی توبہ 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 نا فرشتیاں دا کلام کرنا حضرت مریم علیہ السلام نہ باتا نہیں فرشتیاں نہیں کی کیا حضرت سارانہ نہیں کی کیا کہ اللہ نے بیٹا دینا قرآن سے نبیہ ہوگی ہو پائی نا فرشتیاں دی غلب بات نبی بنو دی یا نا اللہ دی طرف ہو کوئی خبر کہنو دیتی جائے بول کے اللہ قید بے یا خواب دست دے اے نہیں نبی بنو دی نبی اینا چیزانا نہیں بن رہا یاد رکھو نبوز سے کیسی خیلت ہے جنہیں صرف آرات ہون دی اے نہیں بھی خواب آگیا یا کوئی خبر سچی ہوگی اے سب چیزاں دنیا مرضی قابلیتا ہون مگر روحی کہل جو میں آپ نے فرمایا لی توم مرلی اس طرح ہی ہے جو میں مسلح لی حارون تھی مگر نبی نہیں ہوں یعنی نبوز دی رہی ہو اے نہیں محنت نہ یا کوئی ایسیانا ملتا نہیں ہے جنہیں مرضی کمال خدا عطا کر رہے جتک اللہ ہے انہیں انہیں آنونس نہیں نہ کر دا پہ توم نبی دنیا انہوں کیا منہوں نبی منہوں نہیں کافر ہو کے مروگے ہونا چے رو نبی نہیں ہوسکتا اے دی شاہ صحیح مولانا شریف عطانہ ایک آدمی نے امتحان پاس کیچے سی ایس پی کیٹا ڈگری ہے گئی ہے وہ ڈی سی مندے قابل ہے مگر ڈی سی نہیں ہونا چے رکھوا سکتا جب تک حکومتوں نے ڈی سی بناؤں دی نہیں ہاں اے سپاروں حضرت عمر رضی نے بارے جی ہوندہ کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوندہ عمر بن خطاب یہ قابلی یہ دھایا ساری تو حضور نے بیان فرمایا کہ پہلی امتحان جیسے بند سی کرا بنانا کلام کرلش کلام من غیرین یکون امبیاء مگر وہ نبی نہیں ہوتے تھے تو حضرت عمر لیوے آپ نے فرمایا کہ اگر میری عمر کو ہوئے یہ بھی ہونا چوئے تو او نے نہیں دسیا حضرت حضیفہ رضا مگر آپ اللہ تعالی نے جتنا اور امام ابن عصیر فرما ہوئے آپ نے انہوں معذور کر اس بندے نے ہٹاتا کہ بھر رہی تو حضرت حضیفہ کیا میں نہیں ذکر کرنا مگر انہوں نے جل چلانے پاتا کیا بند ہے یہ نہیں ٹھیک ہٹاتا تو حضرت حضیفہ نے فرمایا کہ میں حضور نے جو کشتیاں سے یاد رکھا کہا رہا تھے انہ کلا جری تو حضرت عمر جنہوں نے کہاں لگے چھے سو چار سفن ارے جل جڑی یہ چھینی فتر بڑی کہ ہاں حضیفہ بیان کر تو واقعی ہر بڑا دلیر سی تو بڑا جری سی تو انہوں نے باڑے جرد کر کے حضور نے پوچھتا رہی جائے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنا تو رضو اللہ فی اہل ہی و مال ہی و جا رہی تو کفر حصلا تو صدقت العمرو بالمعروب والنہین المنکر آپ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی انہوں جنہیں ازمیشاں پیش آؤں دیاں وہ دیکھ کروا رہے ہیں باڑ بچے کچھ خراب دیاں کوئی مال چھے کوئی پروسیاں لو تنگیاں انہوں ساریاں خراب دیاں دا علاج دیاں آدمی کو کوتائیاں ہو جاندیاں کہ دوستاناں نہیں اچھا سرو کیتا بچے آنا نہیں کیتا مال نہیں ٹھیک اس فتنے دا علاج دیاں ہوئے ہیں کہ نماز صدقہ اور لوگانوں نیتی دا حکم دینا تے برائی تو رکنا اس چیزیں مٹاؤں دیاں نہیں مال اولاد دا فتنہ اور رشعہ دیاں کمیاں پوریاں ہوں دیاں نہیں کہا اللہ صدقہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے دا نہیں میں پشتا اس فتنے دی گل نہیں میں کر رہا ولیکن اللہ تی تمو جوک موجل بہت اس فتنے دی گل سنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جتوں اے سمچ اٹھنانا جتے میں دریاج لپاں ہوں دیاں سمندر چیزنا ہوں نہیں لگاتار مسلمانہ قیامت ہی آجا نہیں ہے موجتے موج چڑھی ہوں نہیں حضرت حضیفہ نے فرمایا کہ اے امیر الممین تینو اس فتنے تو کوئی ڈرن تونہ کبرہ تیرے نالو دا کوئی چلک نہیں انہا بینہ کا و بینہا باب مغلقہ اے لگا جے بوا ٹوٹنم حضرت عثمان رضی اللہ دا راؤن لگا ہے نیک پریزگار ضرور مگر دروازہ کھل گیا فتنیانا فرمایا عمر تونہ کبرہ تیرے یا رونا فتنے درمیان ایک بند دروازہ تیرے یا اس دروازہ تیری زندگی جو فتنے نہیں آسکتا بند دروازہ تیرے یا رونا فتنے درمان ایسے تو فتنے تیرے تک کادی نہیں آنے بند کالا یفتہ البابا یکسا حضرت عثمان رضی نے پچھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ دروازہ جدا ہے اور کھولیا جانا یا توڑتا جانا اے موضی کیا کھولیا جانا کھولیا جانا دروازہ جدا ہے کوئی نقصان نہیں ہے چبی لے یا کچھ نہیں کھولتا ایک ایک پانت سوڑ کے سر جتا دروازہ کالا ذالک احرا کالا لابا یکسا حضرت عثمان رضی اللہ فرمایا امیر مومین او دروازہ جدا اور کھولیا نہیں جانا توڑتا جانا کھولیا جانا کھولیا جانا کھولیا جانا کھولیا جانا مرکہ نہیں بند ہونا اے سمجھ پھر نہیں بند ہونا فتنہ دروازہ جے توڑ دینا نا کھول دیتا شاید پھر پھات کر مردن دا توڑی دیتا ہون نہیں ہوئی ہونا بے وہ پھر نہیں بند ہونا کھول نا عالم الباب اے باب جنو یہ حدیث بیان ہوئی وہ سوڑے پھر پوچھا لوگانے کہ حضرت عمر نا اس دروازہ پتا سی اے گالے دری اچھنا وہ بجارتان پاک کر دے سی دھومیں حضرت عمر جانتا سی تو دروازہ کیڑا کھول نام کھول نا دونہ غدن اللہ کیا ان لگے ہاں جے میں توانو اس کھول نا پتانا بے آج تو بعد کھول آونا اس کھول شک کوئی نہیں اس اتنا عمر نا بلکل یقینا پتا سی بے وہ دروازہ کیڑا سی تو پھجنا کیا انی حدیث دو حدیث اللہ صاحب العالیت حضرت عمر نا فرمائے اوہ جانا گلہ کردہ تھی میں اوہ جانا کوئی مغالب تیاری ہیں گلہ نہیں سی کردہ اوہ اے کوئی ایسی توکھے جانئی ہیں میں بھی سمجھ دا تھی تو بھی پوری طرح سمجھ دا تھی بے گل کی ہو رہی وہبنا اننا سالاو اسی پھر او رابیان دا ڈرگا بے حضرت عمر نا دروازہ کیا تے تو پوچھئے پھر وامرنا مسروکن فسالاو اساں پھر حضرت مسروک میں نجدانو اکشہ کوفے دے بہت بڑے عالمیں تابع کہ تو حضرت حضیفہ نو پوچھے کہ یہ معاملہ کیا دروازہ کیڑا ہے کہ ٹوٹنا کیا فکارا من الباب حضرت مسروک نے آکیا حضیفہ ان سے دس رہی آد کہ اوہ دروازہ کیڑا کارا عمر ان نے آکیا اوہ دروازہ خود امری سی جنہ جروہ کھڑا سی پتنے روکی کھڑا کرا گیا آپ اتنے دروازے کھڑے گئے نہیں رکے گئے انشاءاللہ کہ آو گیا رسول اللہ دی حدیثانا میں ظالم و حدیثان پڑھوں دے جے اے رفائی نین آمین یہ لب دی کتاب اور فتن پڑھو اللہ دا رسول کمیں دس کیا کہ عثمان دے رضی اللہ علیہ دے کی اوہ بات کی اوہ تو سی یہ سارا دریاب کرنا چاہو دے تون تو انو بے وکوفان دا بے تاریخی کانیاں دین دا حصہ ہے جو میں اسی آدم علیہ السلام تو رہ کے سب کو پڑھ دیا یوسف علیہ السلام دا زہور داستانا لدیو کہانیاں قرآن دا جوز ہے اے رسول اللہ نے جڑے فتنے بیان کی تے پیش وہیاں اے حدیث دا حصہ انہاں رمان پرخ کے صحیح غلط چھانٹیاں ہویاں انہاں دی مذنہ تون دی کوش کرو بات کی ہویا اور خود اتصابی کرو دست قضا میں ہے وہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم اے یاد رکھو جڑے اکھاں میٹھ دیں میں بزرگان دی غلطیاں سامنے آجنی ہیں ظالم دے پتر ہیں انہاں غلطیاں پروں جڑے انہاں برا کہیں جو بھی بے وکوف ہیں اسی آپ کے نئے گناہ کر دیں اس تو اے نہیں اے لیکھنا ہے تک کچھوں ساڑا قدم اکھر گیا دین چلیا چلیا ہے جب اسی خراب ہو گیا اے خود اتصابی کرنے بھی ساڑ کو کی غلطی ہوئی ہے جو دے نتیجے جو ہے ادا برا پرا کہنا نہیں ہے رسول اللہ کے دین میں سمجھنی بات صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو صبح و شام اپنے عمل کا حساب ہے جڑے روزانہ بکھنا ہے کہ ساڑی حکومت کی کر رہی ہے ساڑی علماء کی کر رہی ہے اسی کی کر رہا ہے اپنا حساب کر رہا ہے اوہی شدے رات قومہ رہی ہے جڑی اکھا میلے اور ساسی کی سوچنا سمجھنا بیڑا گھر کھو جنے اسے تاریخ دا مطالع قرآن دا حساب ہے اینا آدم علیہ السلام تلہ کر اپنے نبیوں نے کسی لکھے وہ دنیاں گیاں سے قومہ قومِ علود اور قومِ حود اور آز ہے کسیوں کوئی کوئی ہے کہ اساتیر والا ان پارتیاں پرانے نے افسان ہے افسان نہیں ابردہ سامان ہے کیس تاریخ ہے ذو خود بیگانہ ہے داستان قصہ ہے افسان ہے اے بے وقوف تو سمجھنا کہ تاریخ کہانیاں کس ہیں دانا کہانیاں نہیں حافظے دانا ہیں یہ میں بندے تھا حافظہ گم ہو جائے تو انہوں نے کوئی یاد نہیں رہا امت حافظہ گم کر بھوئے جیسی کتھوں ترے سی کنہاں سے ٹھیک چلے کتھوں کرتی ہوئی پامے نیک نیچی نہ ہوئی وہ دا نقصان کی ہوئی اس لئے نا سب و شتم نا جنتی دوزخی نا کوئی کسی لکسم تا فیسرہ آپ پڑھنا کہ رسول اللہ کی دسیاں کتنا ہوئی گر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ اور کھڑا سی خود حضرت عمر دروازہ اور دوسری جہاں پھر بیان آگیا پھر تورنگا کی مطلب فرمایا قتل کرنا تا صحیح کی طرح اور اللہ تعالیٰ نے امیر اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دعا میں قبول کی تا جیسے بارے جیسے آپ کردے سی سارے سنو آرے ہمارے سی تیرا یار دماغ ٹھیک بھی ہے تو کیوں جی دعا کرنا اللہ امہ انہی ایسا لکا شہادتن فی سبیلکا و موتن فی براد رسولت اے اللہ میری دعا ہے بے میں نو ماری یہ رسولت دے شہر تے شہادت ہی اپنے رستے نصیب کریں اے صحابہ کرامہ دے سی کہ ہمارے شہادت سردان دے ملنی ہے مدینے چھنکنا جہاد ہو جا شہاد شہید تے جڑا ہے جنگ جاؤ گا سرادتے اسے مرو گا تو اے دو بے دو شہاں تسرہ کہیں نہ کہ موت بھی بلد رسولت چھوے اور شہادت ہی میری تو آپ نے کہا ہاں اللہ اگر چاہو گا دعا ہوں کٹھیں کریں اللہ قادر ہے جو میں نے شہادت بھی نصیب کرے اور میری موت بھی تھے اور شہادت اعلان تے رسول اللہ کر چکے سی واضح حدیث بھی کہ رسول اللہ اہت پہ کھڑے سی ناری حضرت اوبکر سی ناری حضرت عمر سی ناری عثمان سی رضی اللہ عنہ تو اہد ہلیا پھتہ نہیں اللہ دی طرف ہوں جلالا آیا یہ رسول اللہ دے کھڑے ہوں تو خوش ہو کہہ لیا دو میں امکان ہے کوئی دی وڑی کہہ لیا ہسی صرف سمجھ رہا کہ چیزاں نہیں جانتی ہیں کچھ بھی بے کفل ہو گئے زمین عثمان دی ہر شہد جانیا ہر شہد سمجھ اہد میز بھی سمجھ رہا کہ میں کی کہہ رہا ہے اہد دیواناں سمجھ رہیا اور جن قیامت بلن صرف سڑلی انہوں نے رب نے چپ کر آیا آبو بادو خاکو آتش بندان با منو تو مردہ با حق زندان رومی رحمت اللہ علیہ ورنگاہ قرآن جا دشمنہ جاناں جاناں تو قرآن جاناں اسپردہ میں پہاڑ تسبیح کر دے سی داود علیہ السلام تو ہاں پہاڑ بول دے تہنو پتہ ہونا چاہی دا کہ مٹی آگ ہوا پانی میرے پیرے لی مردہ ہے ساڑھے لید بے جاناں با حق زندان حق دے نارے جاناں خدا ناں گلنہ کر دے قرآن پاک چاہتا کہ تسبیح کر دی ہر شہ رب بھی تسی نہیں صرف جاناں رسول اللہ علیہ السلام نے خود کئی موقع دے فرمایا کہ تسبیح دے آواز حضرت ابو ابن مسعود رضی ہیں فرماؤں دے کہ لوگا سید حضورت اللہ بھرکر نمانا ویکھیا کہ کھانا کھا رہا ہوں دے جب چھو سبحان اللہ سبحان اللہ کھانا بول دا یہ پردہ ہے اللہ اندھا زمین بولو گی ہر شہ بولو کہ تو کی کر رہا ہے انہوں خموش رب نے کرایا تو اہد ہلیا رسول کریم علیہ السلام نے اپنی ایڑی مغارک ماری کہ اسمت کھڑا ہو جا تیرے تھے صرف ایک نبی ایسے خدادہ کھڑا صدیق کھڑا شہید کھڑے صحیح حدیث پاک مسلم بقاری کرے کہ ایسے نبی ایتر تھے صدیق اور شہید کون جانتا سے اسے بینا شہید ہونا حضرت عمروں بھی لوگاں تھے تو مدینے بیٹھا کتا شہید ہونا ہوں ہویا کہ ہاں پھر جماعت کرون لی کھڑے ہوئے اللہ اکبر کیا ہی ہے تو ظالم بچوں انصافتوں اگے وضعا شہید کر دے اور پھر آخر حال بھی سی دینِ اسلام تے مظلوم ہو گیا بلکل جو میں آپ نے فرمایا کہ یہ غریب شروع ہویا جو غریب ہو جانا غریب دا مظلو ہے پکھانا گانی اجنبی پہشانہ نہیں کسے نہیں بھی دین وچارا کی طرح ہے پردیسی ہو جانا یعنی مسلمان بچے بچے انہوں کوئی خبر نہیں گئی ایک بچی بڑی اچھی بڑی اپ ٹو ڈیر ساری شادی ہوئی تو کسے موقع دے گال ہوئی تے خامد جڑا سی انہوں نے وان دی ہے عیشہ کون سے انہوں نے اکھا کم بخت دی ہے تی ہے امت دی ماں رسول اللہ دی بیدی ام المومنین انہوں سے جان دی نہیں انہوں نے کوئی پتہ نہیں عیشہ کون سے یعنی اینا دین انہوں نے ساڑھے کو کھچ لیا کافر انگریزانے انہوں نے اینا رکھا تعلیم پھیرا رہا ہے کالسکول کھول ہے خبر ہی کوئی نہ تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا ٹھہر جا اِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌ وَصِدِّقٌ وَشَهِدٌ تو حضر چمر رضی اللہ تعالیٰ نے دین دیکھ نہیں فکر ہے صحیح بخاری جو شادتہ واقعہ بیان ہوئے زخمی ہوئے کدھی ہوش آئے کدھی بے ہوش ہو جائے تو ایک نوجوان بھی خبر لیا ہے جا رہا ہے نوجوان کہ وہ دی چادر زمین تے جا کسی نہیں گٹنیاں تو تھنے جا اب نے آیا براہ کیا کھا بیٹا کپڑا جدا گٹنیاں تو اچھے کر ایک کپڑا جدا پاک صاف رنگ دا ہے کہ غرور تو آدمی بجدا ہے اللہ دے رسول اللہ تعالیٰ ہی حکم ہے اس حال جائے کہ انہوں نے اپنی ہوش نہیں کہیوری بے ہوش ہو جائے روز میں بھی خیال ہے کہ اس بیٹے نے ٹھوک نہ کہی دا دین دے خلاف کیوں کر رہے ہیں تو پھر وقت ایسا آیا بے ہوشی تا رہی ہے نماز پر کے فضل کی لوگ آئے انہوں نے ہلایا کہا کیا میرے وہاں میں نماز ہوش آئی اے ہٹے کٹے نہیں پڑ دے بازار پر ہے آبادیاں پر یہاں نماز ہی نہیں دو چر بڑے آجند مسجد قیامت اوہ امت جنہوں حکم یہ سی بجدا نماز دا وقت آئے سارے دنیاں دے تندے چھٹ دے تو حتیٰ کہ میدان جنگ تھی کیا بے جماعت ہو رسول اللہ ایک ٹولی نماز اکرکات پڑھون گے وہ پھر چلا جائے دجے آکے پڑھنا ایک اکرکات حضورنا پڑھنا اب دو پڑھون گے مگر نماز نہیں چھٹنے نماز اگر نہیں پڑھنے تو پھر عام امت صلی اللہ علیہ لڑائی ہی ہوئی نا مال لوٹ دے پھر ازم بلگ اللہ انہوں نے یہ لڑائیاں کا کیا فیضہ اے ہو جی جہاد داو کیوں اسواب دے اللہ دے دین دے جو کہ مرنا جمنا دا سا صرف یہ دین قائم کرنا اس تو میدان جنگ چیئے نماز آم تو حضرت عمر رضی نے جسے احرمونیاں ہوش آئی پچھ سی کیا لگیا امیر اللہ نماز صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہاں بھئی نماز تینار اسے کی کیا لَا حَضَّ فِلِسْلَامِ الِمَلَّا سَلَا تَلَا جو آپ بندہ نماز نہیں پڑھ دا ہو دا اسلام کوئی حصہ وہ جو مسلمانہ خوانگاتے آپ بھی چھوٹ بولتا کہ دنیا میں بے وکو بنو دا کہا مسلمانہ جنہوں انہیں توفیق نہیں پانچ ویڑے ہو دا خدا کنیا طریقہ نہ بڑھونگا وہ جنہوں ٹائم ایسے رکھے حالات حالات خود ٹنگ کرتے اب نماز پڑھ ازانہ نامی ہوں دیا نا تو ایسے سمجھو سگنل ہوں دے آسمان تے جوڑے خود چرک چکوانگے جو رات ساری دے پٹی نکل دی ویخ دے دے جسمان سے چنڈی لے رائی گئے کی نہیں فجر سادگی اے اللہ نے لکیر کھچو تھی اشارہ ہویا کہ رات خوچ کر رہی ہے دن دے وقت رب تو اڑا و جالنو نہارا معاشا اس کوندہ وقت سی تو اڑا وہ پردہ میں سر دیتا سونا تو اڑا ختم ہویا ہون روزی کموندہ ٹائم ہویا میں نوی شان چاہ گیا ہون تو اڑا سامنے تو ہنو رزق دین لی بندہ حضور کر کے پہلے کھڑا دو سنتان جی ڈیکھتے ہیں دو سنتان جی ڈیکھتے ہیں دو سنتان جی ڈیکھتے ہیں وہ سمدھے وہ تیار تھی کہ میرے مالک نے نوی شان چاہنا ہون کہ دن دا افتتاہ کرنا افتتاہ ہوندے نا تو لوگ کھڑے ہوندے پریزیڈنٹ آ رہا وزیر ہے بھئی اللہ آ رہا ہے سچ مچ کہ رات ختم اشارہ دیتا سیج پیک اور شام نو تسی بیندے دین مکہ کرو بار دا رات شروع ہوئی کہ میں ہن تو آرے باستے آرام دا ٹائم رایا سورج تیز رکھی جی لائٹ ہن ڈیم کرتی مجم کہ تو ہنو تانگ نہ کرے چاندے ہن سونا تسی او سے بھی کھڑا اے جڑی سنتان حضورت صاحب منکر آپ کو اپنے چگڑیان پہ ہے دو سنتان مغربیاں پڑھتے ہیں حالانکہ جنائے دا سبوچے ہیں پچھے ہیں دو سان میرے پراؤں دو جنیاں دا ہے گا اللہ دے رسول دوائی دیر دے کہا کہ مغرب تو پہلا دو رکھتاں پڑھو اے شکر ہے تیسری وری کہتا لیمان شاہ دیرہ بیچہ ان دا ورنائے لازم ہو جانی اس اور شیخ اکبر فرمان دے ایک آرم دے بارج ان دا نا لیا آنے کہ میں ایک فقیب ایک آرم جنہیں عمر پر دو سنتانی چھتے ہیں دے میں فجر ورے کھڑا سی تیار وضو کر کے تیار ہے وہ دنوں سورج چھپیا وہ دنوں نے کہا اے سورج نہیں چھپیا اللہ نے ہمیں شان چاہ گیا کہ آرام با ٹائم توڑا شروع کرتا تھا یہ دیکھنا ہے اور سورج چرد آ گیا جسوئے سرتے گیا حالات میں نا محول اللہ احساب پیدا کرتا بھی ہوش ہوئے دو وقت خود آنڈا کہ اللہ بھی آگے دیکھنا سورج گیا ہے سرتے کھڑا ہوا ہے جب میں قیام بھی حال سندہ بندہ ستا کھڑا تے فیر کیا دلو جب میں ایسے اکون ہوں جانا شروع کرتا سورج بھی چھپ گیا ٹال نہ کیا تے وہ کھڑا جڑا تے ہیں تھلے نو ہو گیا ساڑے ساہے وزنے شروع ہو گیا اللہ اللہ احساب تے سورج نے تو دے ناڑی توڑے جسمان دے سایانے رب نو سجدہ کرتا تُسری آرام نہ بٹھے تُسری یاد ہی نہیں کر گیا اور چلدہ چلدہ اثر دے وقت ہوں پہنچ گیا تے اشارہ ہو گیا دے جوانی ختم ہو گئی شوامہ مدن پہ گیا بڑھا پہ آ گیا دیگر تے دن گیا محمد اوڑکنوں شپ جانا جو میں چڑے آسی جایا ہی نا ہوں ایدان تیرا بھی سورج کے پھر بھی بندہ رب دے گیا اور اشادہ وقت ہوایا جہاں بیل کو چان پان مو گئی جو میں چہتا بھی پر جاندہ نا مریضہ دو چار دن گلاؤں یا سال دو پھر لوگانوں یاد ہی نہیں رہنگا بھی کوئی حیثی چھتا بڑھا چا چاہتا یا یاد پر جاندی تیسے طرح جو سورج داخری انشان مغرب دی طرف سب کچھ مو گیا نہ سرخی رئی نہ سفیدی اسمان بھرابر ہو گیا بندے نے تیان کی تا یار جدنا یہ دا تذکرہ ختم ہو گیا ایدنہ تیری گل کے کس دن موکدانی یعنی اوقات خود بس حالات اور نال پھر ایدانی تینا رب نے ٹھڑیا دیت کو اکر مند سوچو گا پھر اذان آن لیا کیا کہ منا رہے ہاں تے کھڑے ہو جاؤ انہوں دعائی دیو تو اڑا مالک بڑھوں دا آکے میرے سامنے چھو گیا پھر کوئی نماز دعائی نہیں ہو تو حضرت سعید عمر دی گل ٹھیک ہے نا رضی اللہ عنہ کہ جیزا نماز نہیں جڑا پڑھلا تو اسلام کی حصہ لا حضر فر اسلام میں لِمَ اللَّهِ صلی اللہ نماز نہیں کہ پھر اسے دعا جڑی منگی اللہ دے نیک بندے نے بے شمار درود و سلام اللہ دے رسول تے دے نیک ساتھیاں تھے حضرت عمر رضی اللہ کہ اللہ معلوم ہوندہ بگال ہوئی ختم ہوندہ بہوسی ہوندی جاندی زیادہ اس تو اگر شفاہ میری قسمت نہیں نا اس تو پہلا میں نو موت دے دے کس نماز دا وقت لنگ جائے تو مرو پڑھنا سا جائے نماز رہ جائے اے نا میرے ترائیمہ ہونے دی میں نو پھر اٹھالا نماز پڑھتا پڑھا چلا جاؤں اس تو اے چھب بھی ذر حاج سی جس دن حضرت عمر رضی زخمی ہوئے تینوں دنوں زخمی حالہ چرایت پھر پاوت ہو گئے اے سپاروں میں رسول اللہ دینہ حدیثاں جیس حضرت عمر رضی تذکرہ آ گیا مگر اصل مقصود حضورت صداقتہ سی کہ آپ نے کتنا پیش گوئی نہیں کیتا اور کس طرح تک وہ صحیح حدیثاں پہنچی ہیں کہ ہو کے رہی ہیں مگر حضرت عمر رضی انہوں بلکل یقین جانوں جب اے صدیس پاک چاہاں اے سمدھونا جو میں چٹھنی ہونڈی نا جا کفر لگا سی لفظی اس حضیث تے غلق دا ہونڈا ہے کہ جو میں دروازے نو ہندانا ہے کنڈی نا بیڑیا عمر او کنڈی سی بند سی دروازہ فات ہویا دروازے پتنے دے کھل او دے کس طرح بھی کسور نہیں کمیاں جنیاں سارے اندھ ملک وڈا ہو گیا حضرت عثمان زود و تقویٰ سی شہید بھی حضور نے کیا مگر اوہ سلطنہ سنبھال نہیں حضرت عمر دا ہی کام سی بیلکل صحیح کہا لیا اے اس پاروں کافر بھی مندے دے مسلمی مندے کہ عمر جیسا کوئی ایک اور باچ لب جاننا نا دے کام ماجتے گریڑے آونا مگر نہیں نکی سی تقویٰ سی حیاء سی شرم سی مگر اے دے ملک نو فتنہ تو بچا کے رکھنا سنبھالنا او دے کسانیاں ہوگی اے بھی انشاءاللہ رسول اللہ دے بیاننا اور کتنا عمد علماء نے بیان کیا میں جانا اے درست کئی سارے پراؤن علماء کتاب اور فتن پہ اکھاں کھول جانا بچیاں لیا کہ یار اے صحابہ کرامی لڑائیاں نو نیرا نا رو اپنی جا دے لڑائیا ساڑھے بزرگیاں سارے مگر حضور جیاں پیش گئویاں کہ میں صحیح ساڑے بزرگیاں سارے واقعی باب مگرکات ایسا بندہ تھی اور اس پاروں سان سائنچی جسے الیکشن انگریز نے کراہ امتحان لے تو آنو بھئی میں آزادی جنا جانا میں کوئی تجربہ کر کے حال سے ہی ملک چلاؤنا تو زیادہ صحابہ آنچ کانگرس بزارت بنگی کسے کسے مسلم نہیں تو اسے گانڈی بھی کافر ہندو نے تلی کی ٹھیل کی اپنے وزیر اعالہ جڑے بڑے صحابہ آنچے وزیر ویچوں نے آکھا کہ اگر تسی صحیح حکومت کرنا چاہوں دیجئے تو وہ طریقہ اپنا ہو عمر نے اپنے مانت اپنایا دی اگر انکو کافر سی گانڈی آکھا جو عمر نے کسینا ارنسل سے ہوتنا کر عمر کین کرنے عمر کو نتجام دی عمر سے بعد ایک جمعہ جنہوں پھر عمر ثانیہ سے آنے اوہی عمر دی نسل جمعہ رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی نسل جنہوں جنہوں عمر ابن عبدالعزیز کیا رہا جنہیں دوبارہ وقت لائندہ نہیں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی دوار بھی لنگیا دوار بھی لنگیا حضور سے ساتھ چیز مگر اوہ داندہ انتظام نہ ہو سکے اس کیتاں دورے ہن کر دیئے کرنوں ختم کہ کتنا عمر بن عبدالعزیز جمتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی رات گشت کر رہا سی کہ آپ نے ایک مکان اس سے بیکھیا میں صبح ہونوڑی ہے ایک ماں اپنی بچی نوکاڑی بیٹیا دو دلین بڑا ہونا دو دو سو بھی بیج دے سی لو کہ تو پانی کچھ ملا دی کوئی پیسے وقت بھٹے جانے وہ کہاں لگیا ماں امیر المومین نے حکم دیتا کہ خارس دو دو دویتیا کرو اس تو کیوں میں پانی ملا ہوں کہ ماں کہاں لگی پوتپر امیر المومین کو نار تریا پھردا میرا کہاں پانی کہ بچی نے آکیا امیر المومین نہیں پھردا ماں امیر المومین کا ربنا لیا حضرت عمر نے مکان جنا سی نشان کر لیا صویرے ہی گزرامن پہ جا سلم پوچھ گیا کیوں بچی جڑی ہوتی شادی ہوئی ہے یا نہیں پتہ لگا نہیں آپ نے اپنے بیٹے لی آسم لی او دارشتہ لیا اور روزے جو بچی پیدا ہوئی جڑی عمر بن عبدالعزیزی ماں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیزی ماں ہے اس تو عمر بن عبدالعزیز نے جو عدل کیتا اور دنیا نو دوبارہ بخایا کہ میرے نانے جی رو دوبارہ آگئی ہے پھپی جڑی سی فاطمہ جنو خاندان دے لوگوں نے کہا یہ عشیزیز عدی ہوگا ہے سارے ملک نو جاگیران بنا لیا لٹ لیا سی بنو میاں نے انہیں سب واپس کی تھی ہیں اور فاطمہ نو پہ جا فپی جا 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 انہیں سمجاب کی کرنے جو وڈے دے گا کھان پھین نام نے آئی پھپی ہے میرے پیوزی جا 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 اے تیرے وڈے اللہ ظلم ہے میں ختم کرنا تو انہیں جا کے آگیاں کی گلا کر دے تو آڑے وڈے کیوں عمر جی پوتی لیا ایسے ہو جائے جمعنا تھی عمر جی پوتی جو اے ہو جائے جمعنا تھی عمر ایسا تھی رضی اللہ تعالیٰ پیستو حضرت عمر دا عدل تے زوت تے فقیری اور درویشی پیر دا کوئی سانی نہیں پائی یہ انہیں جس طرح یہ حکومت کی تھی ہے اے مننی پہنی اے پاوے کو رادی ہوئے پاوے نا راض عادل زاہد دنیا تو پڑا کسے شاید انگلنی لگن دی شاید نہیں ایک توڑا لیا خزانے تو جب تک نماز تو باز نہیں پوسیا بے بیمار ہیں اور طبیب نے شاید باقیہ دے اجازت دن دے توڑا لے لوہاں ورنہ نہیں کوئی جمعنی ہے مگر وہ بند دروازہ ہے اس امت نے تور دیتا قدر نہ کی تھی پان دیتا بعد پھر فتنے لیلے سے وہ آگا ہے اللہ خیر کرے تھی انشاءاللہ فتنے حضور دی زبانی صحیح حدیثان چھوڑے سامنے آن گے قبرانہ آنے جنا کوئی دعائی پوننی بے بزرگان دا حال آگیا پرانہ بزرگان دے حال اللہ نے چھپونے ہندے تھے یعقوب علیہ السلام دے پوتان دے نا چھپا جنہا نبیان دے پوتے سی صورت پوری پرتی ہے وہ انہوں نے آگ کی تھی ایک تاریخ تو اکھا نہیں بند کرنی ہے جو غلطیاں ہو گئی آنے مننا چاہیے تھا برا پلا نہیں کہنا آپ سبک لنا وآخر داوان الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمين وصلات وصلام على رسول اہل کریم سیدنا و مولانا محمد آلہ و صحابہ میں ایک تار محرم الحرام دی آمد ہے کہ مدنی صاحب تارک کرنی نے شائع کی تا پرانی کتاب ہے سید دعوذ و نویر امتلالہ نے امیر تھی وہ اس وقت اپنے اہل حدیث تنظیم دے عصوہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیا تھی تو اینہ نے انہوں شائع کی تا تو چھوٹا جار سالہ ہی بڑھا اصل امام حسین دی زندگی جو سانوں کی مردہ روان روان جو سکھنا چاہیئے اے سید صاحب نے بہت اچھے انداز بیان کرتا یا بلکرام آزاد اچھا بیان کیتا یا اے نہ کیتا تو اس وقت حسین بھی مدنی صاحب لے آئے ہے اے اے نا کو حاصل کر رہے ہیں ایک دوسری گرلہ ایک ساتھی نے لکھیا نماز میں رکوع کے بعد کی مسنون دعا بیان فرما دیں اے دائستوں موقع آگیا کہ عموماً کئی دوستانے رکوع دی اور دعایات پیتی رکوع توٹ کے لئے جلی ایک صحابی رسول نے کی تھی کہ وہ حضور نے سامی اللہ حلیمان حملہ کیا تو انہیں آکھا ربنا ورک الحمد حمدن کفیرن طیب انبار اے پڑھ دیلی کوئی بری کر لی کہ تو حضور نے منظور کی تا بات پچھیا انہیں آکھا میں آپ نے آکھا میں تھی تو زیادہ فرشنہ لہاں بیکیا کہ وہ دور رہا سی کہ کلمہ نوٹ کرنا ہے ایڈے پسند آئے ربنوں تو انہیں پیار نہ تھی مگر بعد سی رسول اللہ دی اپنی کہ کتائی دور کرنی تھی حضور کی پڑھ دی تھی وہ تو صحابی نے پڑھ آتا آپ نے منظوری زیرتی سنت تقریبی ہوگی مگر خود آپ بھی سنتی تھی دیکھتا آپ اکثر لوگوں نے پتا بھی نہیں اور نہ کوئی یاد کرنی کوش کرتا رسول کریم علیہ السلام بیک تھی کہ صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ صرف قیام کھڑے ہونا اتا حیات اے دو جدے سی ورنہ رکو رکو سدہ کھڑا ہونا سجدہ دوان سجدہ درمیان بینا اے چارے برابر ہوں دے سی ایک کو جائے اونہ ہی لمحہ رکو اونہ ہی لمحہ دیر کھڑے ہونا اونہ لمحہ سجدہ اے چار برابر سی قیام اور جدانہ اتا حیات اے جدے سی تو چھوٹا بھی ٹھیک ہے علاقہ دین چھوٹی ہیں کہلامی ہیں کٹو کٹویا بے آدمی سامی اللہ علی من حمد ربانا لکا الحمد اینہ گزارا اگر اس وقت بڑے ربانا ولکا الحمد وہاں پھر داخل کرے اس تو سعودیہ لوگ حج کے جانے پھر ہونے ربانا ولکا الحمدی مقبران دے امام عمد رحمت اللہ نے کیا کہ حدیثان بے شمار چھوٹا وہاں زائد ہوں دی اس تو بڑھا رہے چھوٹا کہ جے اللہم ربانا لکا الحمد اس وقت کہ جے اللہم ربانا ولکا الحمد چوٹا اس تو اور جے اس تو لمبا کرے تو پھر اللہم ربانا ولکا الحمد مل السماوات و مل الارض و ما بینہما و مل ما شیط من سینباد اے سید عالم دی اپنی دعا ہے کہ اللہ تیری انی حمد کے جانے اسمان پر جانے زمینہ پر جانے تینا درمیان بھی پور ہو جائے و مل ما شیط من سینباد تیتھے بھی گلنا مکے اے تو علاوہ اور بھی تو جنیاں چونانا اونیاں تینیاں حمدہ ہوں اے عام تھی مگر کدھی کدھی اس وقت گئی پریا چلو ریکارڈ ہو جائے توفیق دل تے اپنے کلاتے بندہ پڑھ رہے پھر آپ فرماؤں دے خرماؤں دے کہ سب تو سچی گلگلی کو بندہ کہہ سکتا ہے تیسی ہے اللہ تیرے سارے غلام اور بندے ہیں ہوئے ہیں کہ وہ کوئے لا معنی علمات ہے تھا جیلی شیطون دینی چاہمیں روک نہیں سکتا ورہ موت یار محمد آتا جیلی توں روک لی اب نہیں ہے انہوں دینی وہ کوئی دینی سکتا ورہ یعنفو ظل جد منکل جد اور پامے کسے کو کلی دولت ہوئے تھے کہلے عالی نصب دا ہوئے تھے کلی حکومت دا مالک ہوئے او دیئے سیان جن قیامت دے کچھ پیدا نہیں دے سکتی ہیں جیلی شیطون آراد ہوئے اس تو یہ ہے وہ دعاویں جن اللہ رسول اللہ علیہ السلام پڑی ہیں چلو کرلا بندہ جن کوش کرے زیادہ زیادہ نہ ورنہ جماعت تو تھوڑا جن جڑا نہ ملا ماں سے تمن سہم بات پر خود کرو آپ دی دعاویں یاد کرو صرف ہم من کسیروں پہ ہی نہ رہو احران تحریک اسلامی کے اجتماع پر سونبروز اطوار مرخوا بائیس وقت ساڑھے نوم بجے شروع ہوگا مسجدی احباب سے شرکت کی اپیر ہے اسلامی ڈیری بہترین دعاوں کے ساتھ کاریش کی رلاسات سے حاصل کریں سال دی ڈیری بھی آیات حدیث لکھیں ہیں لے لے کرو چاڑی پجاچ دین دی خدمتہ ایک بہانہ بننے دا ڈیری رکھنی ہوں دی ہر بننے تو توفیق جیت مولی صاحب کو لے رہا اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا محمد اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منم والانوار اللہم منصور الاسلام والمسلمین وخضر الكفرت والمشرکین ان اللہ عمر بالعدل والإحسان وعیتائی جلقربا وینان الفہشائی والمنکر والبغیاء یاد دلاتا اپنی مسجد دے خزانتی ہوں سندے سی ماسر شیرم صاحب اللہ رحمت فرمائے فوت ہوگیر انہوں دا بچہ سلیمی اپنا معزن ہے وہ دی والدہ فوت ہوگی ہیں پرسوں تو انشاءاللہ نماز تو بعد و والدہ انہوں دی ویار رہوڑ مرومی لیو دعا کرنے اللہ فضل فرمائے کرم